فیکٹی چور کے معزز ناظرین کو دنیا کی خطرناک ترین شہرات پارٹو میں اسلام علیکم ناظرین محترم ہم اپنی روز مرہ زندگی میں سفر کے دوران مشاہدہ کرتے ہیں کہ سڑکوں اور شہرات پر چلنے والی ٹرانسپورٹ اکثر و بشتر حادثات کا شکار ہوتی رہتی ہے ان حادثات میں کئی افراد جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جب عام سڑکوں پر چلنے والی ٹرانسپورٹ حادثات کا شکار بنتی ہے تو دنیا کے خطرناک اور دشوار گزار راستوں پر چلنے والی ٹرانسپورٹ پر حادثات کا عالم کیا ہوگا ناظرین محترم آج ہم آپ کو مزید دنیا کی خطرناک ترین روڈز کے بارے میں بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہلیسما ہائیوے کی فلپائن میں مجود ہلیسما ہائیوے دنیا کے خطرناک روڈز کی فیرست میں نوے نمبر پر ہے یہ روڈ انیس سو تیس میں انجینئر ایوز بس جولیس ہلیسما کی قیادت میں کام کرنے والی ٹیم نے بنایا تھا لوکے اس میں بہتری لائی گئی لیکن یہ آج بھی خطرناک روڈ ہے انیس سو اسی سے ہلیسما کو دنیا کے دس خطرناک روڈ میں شامل کیا جا رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اچھے انداز میں مینٹین نہیں کیا جا رہا اسی وجہ سے یہاں گاڑیوں اور بسوں کے حادثات معمول بن چکے ہیں یہاں چٹانوں کا گرنا اور لینڈ سلائڈنگ بھی عام ہے یہاں دھند اور سموک کی کیفیت بہت زیادہ رکار کی جاتی ہے ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں سکیپرز کینگیون روڈز کی سکیپرز کینگیون روڈ نیوزی لینڈ کے جنوب مغربی علاقے میں واقعہ جزیرے پر موجود ہے یہ روڈ بہت خطرناک اور دشوار گزار ہے یہ روڈ پہاڑیوں کو کاٹ اور تراش کر تقریباً 140 برس قبل بنایا گیا تھا یہ 16.5 میل طویر روڈ ہے اس پر سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ حمد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کمزور دل حضرات اس خوفناک روڈ پر سفر نہیں کر سکتے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ روڈ نہائیت خطرناک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں قدرت کے نہائیت خوبصورت نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مہم جو اور ایڈونچر سے برپور تباہ رکھنے والے افراد کو اس روڈ کی یہی خوبی کھینج لاتی ہے اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر سفر کرتے ہیں ناظرین محترم بات کرتے ہیں فیری میڈوز گے کی فیری میڈوز گے پاکستان میں بلندو بالا پہاڑیوں پر موجود نہائیت خطرناک اور دشوار گزار روڈ ہے یہ 16.2 کلومیٹر طوبیل ہے گلگرت بلدستان میں موجود ہے یہ روڈ مکمل طور پر انمنٹینڈ ہے اور یہاں سفر کرنے والوں کو حفاظتی اقدامات بھی میسر نہیں ہیں اس لئے ڈرائیور حضرات کو مکمل طور پر چاکو چوبند ہو کر ڈرائیونگ کرنا پڑتی ہے کیونکہ ذرا سلا پروائی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے دنیا کی یہ خطرناک سڑک کوہ کراکرم سے ٹارٹو گاؤں تک جاتی ہے 2013 میں حادثات کے باعث اس روڈ کو دنیا کی دوسری خطرناک ترین ہائیوے قرار دیا گیا تھا ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں ال اکثر ہرگادہ روڈ کی یہ روڈ جنوبی مصر میں واقع قدیم شہر ال اکثر کے ساتھ منسلک ہے یہ دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں بارویں نمبر پر آتا ہے حادثات کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیورز اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن نہیں کرتے بلکہ آف رکھتے ہیں کیونکہ اس روڈ پر دہشتگرد اور ڈاکو اپنی پرسرار سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور وہ ڈرائیورز کو شوٹ کر دیتے ہیں یہاں دیشتگردوں اور ڈاکو نے اپنی محفوظ پناہ گائیں بنا رکھی اور وہ ٹوریزم انڈرسٹری کو بربادی سے دوچار کیے ہوئے ہیں نومبر انیس سو ستانوے میں ایک شدت پسند گروپ نے سہر و سیہات کی گرد سے مصر آنے والے باسٹھ جرمن شہریوں کو قتل کر دیا تھا ناظرین محترم بات کرتے ہیں ہائی وے ٹو ہیل الباما کی امریکی ریاست الباما میں محرور نمبر فور تھری ون نہایت خطرناک ترین روڈ ہے جہاں ڈرائیونگ کرنے والے اس کی خراب حالت کے باعث نہایت عبدال صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں یہ روڈ نہایت تقلیف دے اور عذیت سے دوچار کرنے والا ہے اس کی اس حالت کے باعث حادثات رونما ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی قیمتی جانوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے کئی لوگ اس روڈ کی نظر ہو چکے ہیں ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں اے سیون ٹو سکس سکارڈ لینڈ یوکے گی اے سیون ٹو سکس سکارڈ لینڈ کے خطرناک ترین روڈ میں شمار ہوتا ہے جہاں سال بار خونی حادثات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس روڈ پر قدرتی حسین و جمیل مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں یہی چیز دنیا بھر کے سیاہوں کو یہاں لاننے کا باعث بنی ہے اگر اس روڈ پر حادثات پر کنٹرول کرنے کا انتظام کر لیا جائے تو یہ ایک بڑا اور اہم اقدام ہوگا ناظرین محترم بات کرتے ہیں پٹیو پالو پرڈیکا پٹیو پالو پرڈیکا کی روڈ یونان کے شمال مشرقی فہاڑی سلسلے پر موجود نہایت خطرناک روڈ ہے یہ روڈ متی سے بڑا ہوا ہے جو ڈرائیونگ کرنے والوں کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں یہاں لوگوں کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے مئی کے مہینے میں فسلن ہونے کے باعث یہاں زیادہ کافی حادثات ہوتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں سیاہ چن طبت ہائیوے سیاہ چن طبت ہائیوے دنیا کی خطرناک روڈ کی فیرست میں سولوے نمبر پر ہے یہ روڈ دو ہزار ایک سو بتالیس کلومیٹر طویل ہے اسے کانگ ڈنگ طبت ہائیوے بھی کہا جاتا ہے یہ نہایت خطرناک روڈ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں ایک لاکھ میں سے پجتر سو افراد کی امواد ریکارڈ کی جاتی ہیں جس کی وجہ چٹانوں کا گرنا اور برف اور مٹی کے طفان ہیں جو ڈرائیوروں کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ حادثات کی صورت میں نکلتا ہے اریکہ ٹولا وینیو روڈ چلے چلی میں موجود یہ روڈ دلکش قدرتی مناظر سے بھرپور ہے خوبصورتی کے سہر میں کھونے والے اکثر ڈرائیورز گفلت کم ظاہرہ کر جاتے ہیں جس کے باعث حادثات انعنما ہوتے ہیں اور نتیجہ انسانی امواد کی صورت میں اب رامد ہوتا ہے ناظرین محترم آپ کو ہماری روڈ سے متعلق ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنے قیمتی عراق سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ